السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہمارے ساتھیوں کی طرف سے پیش کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو صرف اور صرف چار صورت یاد ہے یا کسی کو تین صورت ہی یاد ہے یا کسی کو دو صورت یاد ہے یا کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے تو پھر وہ اپنی نماز کو کیسے پڑھیں گا یہ ضروری مسئلہ ہے اور بہت سارے ساتھیوں کو اس مسئلے کی معلومات نہیں ہے انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیں گے یاد رکھئے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ جہاں ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں بناتے ہیں کرتے ہیں وہاں ہم اپنی روز مرہ جو ہمیں روزانہ پیش آنے والے مسائل ہیں ان کو بھی ہم جانے اور ان کو بھی سمجھیں ان کو بھی یاد کریں اب سورتیں پڑھنے کا مسئلہ ہر نماز میں ہمارے ساتھ پیش آتا ہے جو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم سے کم چار سورتیں تو یاد ہی کر لیں کیونکہ چار رکعت والی نمازیں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں کچھ نمازیں دو رکعت والی ہوتی ہیں کچھ چار اور کچھ تین والی زیادہ سے زیادہ چار رکعت والی ہوتی ہیں تو اگر چار سورتیں ہمیں یاد ہوں تو آسانی کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اب آئیے ہم مسئلے کو سمجھتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی کو چار سورتیں یاد ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اگر چار رکعت کی نیت باندی ہے تو ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد آپ ایک ایک سورت ملا لیں آسانی کے ساتھ آپ اپنی چار رکعت نماز پوری کر سکتے ہیں دو رکعت والی نماز ہے تو آپ کو دو ہی سورت پڑھنی پڑھیں گی تین رکعت والی نماز ہے تو تین ہی سورت پڑھنی پڑھیں گی اس لئے میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ چار رکعت والی نماز ہوتی ہے تو اگر چار سورتیں کم سے کم یاد ہوں تو ہر رکعت میں آپ آسانی کے ساتھ ایک ایک سورت پڑھ سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو تین ہی سورت یاد ہے اور اس نے چار رکعت کی نیت باندھی ہے تو پھر اب وہ چار رکعت والی نماز کیسے پڑھیں بھائی تین رکعت والی اگر نماز ہے تو تین سورت یاد ہے پڑھ لے گا دو رکعت والی نماز ہے تین سورت یاد ہے تو دو سورت پڑھ کر نماز مکمل کر لے گا لیکن اگر چار رکعت والی نماز باندھا ہے اور تین ہی سورت اسے یاد ہے جبکہ ہر رکعت میں سور فاتح کے ساتھ سورت ملانی ہے تو پھر وہ کیسے پڑھے گا تو اس کے متعلق آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی رکعت میں آپ پہلی صورت پڑھ لیں دوسری رکعت میں دوسری صورت جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو جو تیسری والی صورت یاد ہے وہ تیسری اور چوتھی دونوں میں وہی صورت آپ پڑھیں گے پہلی میں جو آپ کو پہلی صورت یاد ہے وہ پڑھیں دوسری میں جو آپ کو دوسری صورت یاد ہے وہ پڑھیں تیسری اور چوتھی میں ایک ہی صورت جو آپ کو تیسری صورت یاد ہے وہ تیسری رکات اور چوتھی رکات میں آپ پڑھ لیں اس طرح آپ اپنی نماز کو مکمل کریں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو دو ہی صورت یاد ہے تو پھر وہ اگر دو رکات والی نماز باندھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تین اور چار والی اگر وہ باندھا ہے نیت باندھی ہے تین رکات اور چار رکات والی اور دو ہی صورت یاد ہے تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا تو اس کے متعلق آپ یہ سمجھیں کہ پہلی رکات میں وہ جو ایک صورت یاد ہے اس کو پہلی رکات میں پڑھ لے گا اور دوسری صورت دوسری رکات میں پڑھے گا تیسری اور چوتھی میں کیا پڑھے گا وہی جو دوسری رکات میں اس نے دوسری صورت پڑھی تھی وہی تیسری میں بھی پڑھے گا اور وہی چوتھی میں بھی پڑھے گا اگر کسی شخص کو ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ اپنی نماز کو کیسے پڑھے تو وہ شخص چاہے دو رکات والی نیت باندھا ہو یا تین رکات والی یا چار رکات والی ہر رکات میں سور فاتحہ کے بعد جو اس کو ایک سورت یاد ہے وہی ایک سورت اسے پڑھنا پڑے گا اور یاد رکھئے کہ ان تمام سورتوں میں کسی بھی سورت میں آپ کی نماز مکروح نہیں ہوگی اور آپ کو سجدے سہو نہیں کرنا پڑے گا کسی بھی سورت میں لیکن ہاں ایک چیز پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ مسلمان ہیں تو کم سے کم چار سورتیں ضرور یاد کر لیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ اپنی نمازوں کو ادا کر سکیں تو یہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ روزانہ پیش آنے والا مسئلہ تھا جو تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی امید کرتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کو بھی ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ وہ بھی دینی معلومات حاصل کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ